پلواما آتنکی حملے کو لے کر شروع سے بہت ساری چیزیں سنشے کے گھیرے میں رہی ہیں لیکن اب جو پور راجپال ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے ورشت نیتا ہیں چودہ فروری دو ہزار انیس کو جب یہ حملہ ہوا جہاں پر چالیس جاوازوں کی شہادت ہوئی انہوں نے جو بڑا خلاصہ کیا ہے اس سے بھارتی جنتا پارٹی پردان منتری موڈی گھیرے میں ہیں اور ان کو جواب دینا ہی پڑے گا پانچ بڑے سوال ہم اٹھا رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اٹھائیس سو سی آر پی ایف کے جوانوں کو جمہو سے شری نگر جانا تھا انہوں نے پانچ ہوائی جہاز مانگے تھے جس کی گرہ منترانے نے انومتی نہیں دی تو پہلا سوال یہ ہے کہ انومتی کیوں نہیں دی گئی دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ جیش کی دھمکی تھی گیارہ انٹیلیجنس کے انپٹ تھے جنوری سے تیرہ فروری دوہزار انیس کے بیچ اس کے باوجود اس کو کیوں نظر انداز کیا گیا تیسرا بڑا سوال تین سو کلو آر ڈی ایکس لے کر ایک گاڑی آتی ہے اور بس سے ٹکرا جاتی ہے روڈ کا سالٹائزیشن کیا تھا آٹیریل روڈ جو چھوٹی سڑ کے مین ہائیوے پر آ رہی تھی نیشنل ہائیوے فورٹی فور پر جہاں سے اٹھتر گاڑیوں کا یہ کافلہ جا رہا تھا آنے کی انومتی کیسے دی گئی چوتھا بڑا سوال ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جو راشتے سرکشہ سلاکار عجیر ڈوول جی ہیں جنہوں نے دھمکی دی کہ تم چپ رہو یا گرہ منتری تتکالین گرہ منتری راجنات سنگھ ان کی جواب دہی کیا ہے کیا یہ چپ رہیں گے کیا یہ مون رہیں گے کیونکہ یہ چالیس جابازوں کی شہادت کا معاملہ ہے جن کی جانیں بچ سکتی تھی اور انتیم بڑا سوال ستیپال ملک جی کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پردھان منتری موڈی سے بولا اور جب موڈی جی اپنی پوری شوٹنگ ختم کر چکے تھے چار گھلٹے بعد کوربٹ نیشنل پارک میں اور شام کے سات بجے تین بجے حملہ ہوا تھا شام کے سات بجے جب پہلی بات ہوئی سموے دھانک پد پر بیٹھے ہوئے ویکتی سے تو ستیپال ملک جی نے ان کو بولا کہ یہ ہماری وفلتہ کے کارن ہوا ہے اور اگر ہم نے ان کو ہوای جہاز دے دیا ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا یا تنکی سازش نہ ہوتی جس پر موڈی جی نے ان کو دھمکی دی اور کہا تم چپ رہو اور دھمکی ایک بار نہیں بار بار دی گئی تو انتیم سوال یہی ہے کہ پردھان منتری نے اپنی چھوی ٹھیک کرنے کے لیے جانچ کرنے کے بجائے تم چپ رہو بولنا کیوں ٹھیک سمجھا یہ سوال صرف ہم نہیں یہ سوال بھاجپا کے ایک ورش نیتا پورو راجپال موڈی جی کے نزدیکی اور آج ایک سطبد راشتر پوچھ رہا ہے